کیسا میرا نصیب ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ شکفتہ فرازی سے ملتی ہے اسے کہتی ہے کہ اب کے بعد ہم نہیں ملیں گے ایسے روز روز ملنا اور فون پر بات کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ رشید کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میں کسی سے ملتی ہوں جس پر فرازی کہتا ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ تم میری پہلی محبت ہو ایسے کیسے میں تم سے رابطہ ہتم کر دوں اور تمہیں بھول جاؤں تو شکفتہ کہتی ہے کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے پس آج کے بعد تم نہیں ملو گے اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے اب شکفتہ اور فرازی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہاں سے توبہ گزرتی ہے تو وہ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے اب توبہ ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور گھر جا کر رشید کو دکھا دیتی ہے جیسے ہی شکفتہ گھر آتی ہے تو رشید اس سے ہوب لڑائی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ اور نہ صحیح تو اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا گھر میں جوان بیٹی اور دماد ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے کہ ان کی ماں عمر کے اس حصے میں عشق لڑاتی پھر رہی ہے آمنہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اما تم نے یہ حرکت کر کے مجھے اظہار سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا اس طرح رشید شکفتہ کو گھر سے نکال دیتا ہے اس طرح اظہار کو بھی موقع مل جاتا ہے وہ بات بات پر آمنہ کو اس بات پر تانے دیتا رہتا ہے تاکہ اظہار کی اصلیت آمنہ اور اس کے گھر والوں کے سامنے آنے سے پہلے ہی آمنہ اسے چھوڑ دے اظہار کے تانوں سے تنگ آ کر آمنہ اور اس کا باپ اظہار کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس طرح ہی ڈرامائنڈ ہو جاتا ہے